اسلام علیکم ناظرین آپ اور آپ کے پیاروں کی زندگی بچ سکے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی احتیاط کیا ہے ہاتھ دھوئیں ماسک پہنیں فاصلہ رکھیں اپنے اور اپنے پیاروں کی زندگی بچائیں ناظرین کرونا پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعویٰ دی ہے فاغلوکار منور سعید کو تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی خان صاحب کیسے ہیں آپ شکر اللہ اور کیسی زندگی گزر رہی ہے آپ کی شکر رب العالمین اور بہت ہی گھروں سے نکلنا مشکل ہو چکا ہے تو اس پہ ہمیں چند ضروری باتیں کریں گے اور کچھ بتائیں آپ لوگوں کو کہ یہ کرونا وائرس حقیقت ہے یا کیا کچھ احتیاط ضروری ہے یا بتائیں گے کچھ ناظرین جیسا کہ نازیا نے بتایا کہ کچھ لوگ اس کو بہت ہی سیریس نہیں لے گے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس کو یہ ایک حقیقت ہے احتیاط کرنے سے آپ اپنی اپنے بچوں کی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی اور آپ کے گھر میں خاص جو بڑے لوگ جن پہ یہ زیادہ ٹائپ کرتی ہے جی بلکہ تو کچھ سال سے اوپر والی عمر کے لوگ جی ایسے ہی ہو رہے ہیں ان کو بچائیں تو ان کو کیسے بچائے جا سکتا ہے آپ احتیاط کریں گے خان صاحب آپ مزید ان کو بتائیں تاکہ لوگوں میں اویرنس پیدا ہو اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں ان کا خیال آپ تاب رکھ سکیں گے جب آپ محصف کا بقاعدہ استعمال کریں گے جی بلکل ابھی ہمارے ماسک بھی ہماری جیل میں اور زیادہ تر پانی کا گرم استعمال کرو گرم پانی کا استعمال کریں جی بلکل تو آپ یقیناً اس وابا سے پچ سکتے ہیں میرا بھی یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ ایسے پیز کے تحت آپ لوگ احتیاط کریں کچھ فاصلہ رکھیں تاکہ یہ بیماری دوسروں تک نہ پہنچ سکے اور جس جگہ بیماری ہو حضور پاک کا بھی فرمان ہے جس جگہ یہ بیماری ہو آپ اس جگہ سے باہر مت نکلیں کیونکہ آپ کے نکلنے سے باہر نکلنے سے دوسروں کو بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے تو خان صاحب آپ جب راستے میں نکلتے ہیں یا دنیا کے لیے یہ پیغام ہم دے رہے ہیں تو راستے میں نکلنے کے لیے اس کے لیے تدابیر کونسی ضروری ہیں آپ مجبور ہیں آپ کو ضروری کام کے لیے کہیں جانا ہے تو آپ راستے میں جا رہے ہیں آپ کو چھینک آتی ہے تو آپ چھینکتے وقت آپ ٹیشو یا آپ اپنی یہ کونی شے سے کار سکتے ہیں آپ کھانستے وقت کونی سے اپنے موں کو ڈام سکتے ہیں یہ احتیاط کرنے سے ہم مسلمان ایک بہت سمیدار بہادر قوم ہم نے پہلے بھی اس کا مقابلہ کیا اور یہ دوسری لہر آئی ہے ہم انشاءاللہ اس کو بھی شکست دیں گے تو شکست دیں گے جب ہم پوری قومی عظم کریں گے کہ ہم نے اس کے ساتھ لڑنا ہے اس کے ساتھ ڈرنا نہیں ہے تو ہم اسی صورت میں سکتے ہیں کہ ہم احتیاط کریں گے اپی سٹوڈیو کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ اسٹیپ اٹھایا یہ میرے سے وعدہ کریں کہ آپ ان سب باتوں کا خیال رکھیں گے اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی کے ناظرین جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں لوگوں کو بھی بتایا اور بہت ہی پیار اور صلیقے سے ان کو بتا رہے ہیں کہ احتیاطی تدعبیر کریں ان پہ عمل کریں اور گھروں سے باہر مت نکلیں اور اگر کوئی بہت ہی ضروری آپ کو کوئی کام ہو تو تب ہی آپ باہر نکل سکتے ہیں اپنا کام کر سکتے ہیں تو ناظرین میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ ان کی جو ان سے باتیں ہوئیں ہیں کچھ چند باتیں آپ ان کی باتوں پر عمل کریں گے اس کے ساتھ ہی ناظرین اور کو دے اجازت اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ نکے بان